اللہ نے یہاں پر فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر اٹھو تر کے اندر کہ وہاں جاہی دو فلہ ہی حق کا جہاد ہی کہ اللہ کے رامے جہاد کرو جیسا کی جہاد کرنے کا حق ہے اللہ کے رامے جہاد کرو لگاتار کوشش کرتے رہے نا اس کی دین کے لیے جتو جہاد کرتے رہے نا یہ جہاد وہ جہاد بھی ہے اپنی جگہ پر لیکن ابھی جیس جہاد کی جرور تھے کہ لگاتار دین کے لیے کوشش کرتے جائیں تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اللہ کا حق ہے کتنا یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اپنا حق مانگ رہا ہے تو اس کا حق ہے کتنا ہم ہماری پلاننگ بناتے ہیں ہماری پلاننگ ہوتی ہی کیریئر آگے کی فیچر کی یہ پلاننگ ہم بناتے ہیں ہر جنہ بناتا ہے وہ ایک پینشن پلان بنا رہا ہے گھڑا ہو جاؤں گا تو یہ چاہیے مجھے گھڑا پہ کہ اندر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پہلاؤں گھر کی پلاننگ ہے لڑکی ہو گئی تو دیج کی پلاننگ ہے کہ اس کے بغیرے شادی نہیں ہوگی اس کی پلاننگ ہے بچوں کی پڑھائی کی پلاننگ ہے بیوی ہے تو اس کے لئے پلاننگ ہے کہ اس کو کیسے کیا کرنا یہ کیا مانگ رہی ہے اس کے لئے اس کی پلاننگ ہے رشتہ داروں کے لئے سب کی پلاننگ ہے لیکن اور پھر خود کے لئے بھی پلاننگ ہے میرے لئے یہ چاہیے فلا چاہیے مجھے یہ چیزیں چاہیے تو اپنی بھی پلائننگ کرتا ہے یعنی وہ سب کا حق دے رہا ہے جتنے بھی اس کے رشتہ دار ہے اولاد ہے ماں ہے گھر ہے مکان ہے وہ خود کا حق بھی دے رہا ہے لیکن یہ اس نے معلوم نہیں کیا کہ اللہ کا حق کتنا ہے کم سے کم اتنا تو دے جتنا خود کیلئے سوچ رہا ہے کہ اللہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے کو حق دیتا ہے ہونا تو سب سے اوپر چاہیے جب اللہ حق مانگ رہا ہے اس کا بنانے والا خالق تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا حق سب سے اوپر ہونا ہے لیکن کم سے کم اتنا تو دے جتنا وہ خود کو دے رہا ہے اتنا بھی نہیں اتنا ہی دے دو اللہ مانگ رہا ہے تو حق وہ نہیں دے رہا ہے تو حق یہ ہے کہ برابر کا دو دے تو اب یہ کہہ اب آدمی کہہ کہ دے رہا ہوں میں وقت تو دے رہا ہوں کس میں وقتیں دے رہا ہے پلے نماز تو ہم پڑھتے ہیں ارے نماز تو پڑھنا فرض ہے لازم ہے تمہارے اوپر جس طرح کھانا کھانا ہے جس طرح تم سانس لیتے ہو جس طرح تمہارا دل دھڑک رہا ہے یہ سے نماز فرض ہے یہ دین کا کام نہیں ہے اس کو دین کا کام نہیں کہتے ہیں تو ہمارا پرسنل کام اس کا حساب کے طرح تم کو دینا ہے خود کو دینا ہے یہ اللہ کے لیے اور اللہ کی دین کے لیے کام نہیں ہے اللہ کے لیے ہے تو یہ دین کے لیے کتنا وقت دیتے ہو تو کیوں دینا ہے دین کے لیے وقت آگے یہاں فرمائے اللہ نے کہا اس نے تم کو چل لیا ہے اب اس نے چنا ہے تو اس کے لئے وقت مانگ رہا ہے تو اس کے لئے وقت کتنا دیتے ہو وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ چنتا کس کو ہے وہ رسولوں کو چنتا ہے لیکن ہم سے کہا کہ تم کو چن لیا ہے اس کے لئے تم وقت کتنا دیتے ہو اس کا حق ا basin کرو دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے صاحب ارادہ کرنے کے بعد آپ نے ارادہ کیا تو کام شروعüllt ہے کوئی مشکل نہیں یہ دین کے بعد صاحب ارادہ کرنے کے بعد تھے وہ تمہارے باپ ابراہیم اور یہ جو کہہ تم تمہارے باپ ابراہیم کی ملت سے ہو یعنی ملت عبیقم ابراہیم کہ تم ان کی ملت سے ہو اور یہ وہ کس کی ملت وہ کون سے ابراہیم جو اپنے بیو بچوں کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر آ گئے تھے کچھ نہیں تھا وہاں پر اور وہاں پر ان کی قربانی ان کی تم ملت سے ہو انہوں نے دیتی خواب دیکھا تھا اومن وہ خواب دیکھا اور انہوں نے خواب کی تابیر بھی نہیں کی اور حالانکہ دین کے اندر شروع سے ہے کہ کسی انسان کو جیوہ کیا جائے یہ شریع عمل ہے لیکن خواب دیکھا وہ کرنے پر کازی ہوگا کچھ نہیں سوچا پس اللہ کا حکم ہے کرنا ہے اور اللہ نے کرنے دیا اسا خواب ان کے پاس میں کرنے دیا کہ اللہ کو لینا ہی نہیں تھا قربائی تو ان کو کرنے دیا وہ پھر کہا بھی قرآن کے اندر کہ ابراہیم کہ وہ صدق تو رویا تو خواب کو سچ کر دکھایا صرف خوابی تو دکھایا تھا تو یہ ہم اس کی ملت سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہم تو بس یہ ہے کہ اس کی ملت سے ہو تو تمہارا نام ہم نے مسلم رکھا ہے ایک تو ہم نے تمہیں چنا ہے وہ تمہارا نام ہم نے مسلم رکھا ہے گا اور کچھ نہیں رکھا لیکن ہم کہے گا کافی نہیں ہے سب اللہ نے رکھ دیا اور کافی نہیں ہے ہم کو کچھ آگے پیچھے لگانا پڑے گا اس کے تب جا کے کیوں اللہ نے کچھ کبھی رکھ دی تھی ہم نے پوری کر دی تو ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم ہوں اس نے رکھا یہ نام وہ سماق و مسلمی ان نے رکھا بلکہ کہا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے مسلمان نام رکھاتا اور تمہارا اس کتاب کے اندر بھی تمہارا نام مسلم کہ تم مسلم ہو کیوں کیونکہ تاکہ تم پر رسول گواہ اور تم لوگوں پر گواہ تاکہ گواہی لی جائیں تاکہ گواہی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر لہیں گے مسلمانوں پر لیں گے مسلموں پر گواہی لیں دوسرے پر گواہی نہیں ہو کہ مسلمانوں پر گواہی ہوں گے وہ آکے مجھ سلات آؤ پھر کہا کہ سلات قائم کرو یعنی سلات قائم کرو یعنی کی کیا سلات قائم کرو یعنی کی سلات ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا سلات کے بہت سارے معنی ہوتے سلات کا معنی دعا بھی ہوتا ہے سلات کا معنی نظام بھی ہوتا ہے اب میں نے آپ کو بتلائے بھی تھا میرے علیہ السلام نے دعا کی اپنے اولاد کیلئے کہ اللہ میں اس گھر پر تیرے بتائی ہوئی جگہ پر بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہا ہوں میری اولاد کو میری نسلوں کو تاکہ کیا کریں یہاں پر ہی یہاں پر صلاح قائم کریں تو نماز پڑھنے تو نہیں چھوڑا ہوں بیابان جنگل نماز تو گئی پوری جمین پڑھی وہاں پر پڑھ سکتے تھے تو تاکہ یہاں سے سسٹم چلے اور وہی سا سسٹم چل رہا ہے قائمت تک وہاں سے چلنا ہے تو اس کا مطلب نظام بھی ہوتا ہے تو ہم کو یہ کہا گیا کہ صلاح قائم کر رہے ہیں لیکن نظام قائم کرنا ہے صرف نماز نہیں پڑھنا کہ اپنے اپنی نمازیں پڑھ لیں اس کا نظام قائم کرنا ہے اور پھر اگر یہ بھی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے نماز قائم کر رہے ہو نا تم تم اس کو ہر معنی کو وہی لیں گے کہ وہی بات ہے وہ جو نماز اٹھک بیٹک والی ہے وہی نماز ہے ہماری تو وہی ہے تو وہ نماز کے لیے بھی تو اللہ نے قرآن میں فرمائے کہ نماز تمہاری برائیوں کو روگ دے گی ہے لیکن اس کے بعد بھی برائی نہیں جاری تو کیا تو انہیں وہ نماز جس کو نماز سمجھ رہے ہیں اصل تو یہ تھا کہ نظام قائم کرنا وہ بھی نہیں سمجھ رہا وہ برائی بھی ختم نہیں ہو رہی تو پھر اس نماز کا بھی تو فائدہ نہیں ملا یہ تو ملنا تھا کم سے برائی ختم ہو جاتی تو وہ بھی نہیں ہو رہی تو یہ بھی کم نہیں ہے تو یہ ہے کہ لوگوں نے قدر نہیں کی جیسی قدر اس سے کرنی چاہیے تو حق دینا تھا وہ حق نہیں دیا اور ان کو تو پتا بھی نہیں اس کا حق ہے کتنا اس کے لیے وقت دینا ہے اس کے دین کے لیے وہ وقت ہم اس کو نہیں دیتے ہیں